بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی تو امید ہے کہ آپ لوگ تمام جو اس کے سوالات ہیں ان کو بڑی آسانی سے حل کر لیں گے تو آج ہم اس کا اگلا پراغ پڑھتے ہیں آج ہم اپنا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 15 پڑھ رہے ہیں تو جب مول کہتا ہے تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا اپنی نلائی کی چھپاتے رہے میں نے اتنی آسائشیں کہتے ہیں ایشو اشرت بیکار مہیا کی تھی اختر کہتا ہے آپ ان کی قیمت مصول کر چکے ہیں ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے تجمل اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جلی کٹی سنانے کا مطلب ہوتا ہے برا بلا کہنا اختر کہتا ہے مجھے شرم کیوں آئے گی شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے سرپرستی حمایت تجمل کہہ رہا ہے کہ اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو احسان فراموش احسان فراموش احسان کو بھولنے والا چور مجرم اختر میں سب کچھ ہوں مگر تم تم کیا ہو یہ بھی تو کہو تجمل کہتا ہے میں اختر کہتا ہے ہاں تم بتاؤ خاموش کیوں ہو بتاتے کیوں نہیں دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے بتاؤ کون ہو تم رعوف کہتا ہے وہ آتا ہے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں اب رعوف داخل ہوتا ہے کمرے میں تو اختر اور تجمل کی باتچیت چل رہی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے وہ خبر بالکل درست ہے جناب پہلا انام اختر صاحب ہی کوئی ملا ہے اختر صاحب ہی کو ملا ہے یہ رہا اخبار بغل سے اخبار نکالتا ہے یہ منظر ہے اس وقت آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تجمل تم جاؤ اس وقت رعوف کہتا ہے بہتر جناب رعوف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے پھر تہر جاتا ہے اور یاد آگیا مسٹر اختر آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام تو عزیز دلوہ ابھی تک جو آج کے پیرا گراف میں ہمیں بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے اس سبق کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تمام باتیں کرنے کے باوجود جب اختر کو تجمل یہ کہتا ہے کہ تم ایک حسان فراموش آدمی ہو اختر تجمل جو ہے وہ اختر کو اپنے احسان یاد کروارا ہے اور جو اختر ہے وہ اس کو اس کی حقیقت اور اصلیت بتا رہا ہے کہ تم لوگ ترقی ضرور کرتے ہو لیکن دوسروں کی مدد کے بغیر تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے اور دوسروں کی مجبوریوں کو خرید کر تم ترقی کرتے ہو اور آگے بڑھتے ہو اگر میں ایک غریب شخص تھا اور تم نے میرے اوپر احسان کیے ہیں جن کو میں مانتا بھی ہوں لیکن میرا تم سے گلہ یہ ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو لوگوں کی مجبوریوں کو کیوں خریدتے ہو اور ان مجبوریوں کو خرید کر ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر اپنے نام کا لیبل لگا کر یا ان کو استعمال کر کے تم لوگ جو فائدہ حاصل کرتے ہو یہ بھی تو غلط ہے ابھی تک یہ بات چیت ہوئی ہے اور روف جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے اور اس نے آکے تجمل کو بتایا ہے کہ سر جنابے والا آپ کا یہ جو اختر صاحب ہیں ان کی جو تصویر ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے وہ پہلے نمبر پر ہی اس کو پہلا اول انام ملا ہے اور یہ اس خبر جو ہمیں ملی تھی اس میں یہ صداقت ہے کہ واقعی حقیقت میں جو پہلا انام ہے وہ اختر صاحب کو ہی ملا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اختر اور تجمل کا آپس میں کوئی جو ہے وہ بات چیت جو ہو رہی ہے اس کو دیکھتا ہے ان کو ان کی حرکات و سکنات دیکھتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ تجمل اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم اس وقت چلے جاؤ یا اس کو وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو خبر تم لے کر آئے ہو اس کا اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو عزیر طلبہ پیراغراف کو سمجھا دیا آپ کو پیراغراف کی تشریح کر دی جب آپ نے تشریح کرنی ہے الفاظ مانی بھی میں نے اس میں لگا دیئے پیرے میں اور اس کو آسان کر کے اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی اور جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب واضح کر کے آپ کو بتا دیا اب اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے یا یہ پیراغراف کی تشریح آتی ہے تو آپ نے پھر اس کو یاد کرنا ہے اور آپ یاد کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے ورحمت اللہ